بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا احمدہ و سبحانہ و اشکرہ و اتبعویلہ و استغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهدل الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان محمد عبده ورسوله اللہم صل و سلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل واصحابه سلم تسليما كثيرا بعد اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم اینم اول بیت وبعنم ناس لالذی ببکک مبارکا وهدى من عالمين فيه آیات بیرنات مقام ابراهیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حد البيت ونستطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني من عالمين قل يا اہل الكتاب لما تكفرون بآيات اللہ لما تكفرون بآيات اللہ رو اللہ شهید على ما تعمل اینم اولا اہل الكتاب لما تصدون عن سبيل اللہ من آمن لما تصدون عن سبيل اللہ من آمن لما تبغونها عمجا وانتم شهداء وما اللہ بغاق لما تعملون انہا اولا بیتی وضع لناس انہا حرف تأقید ونصب بے شک تحقید کے ساتھ اولا بیت سب سے پہلا گر اللہ کے لئے دو ناس کے لئے رکھا جیا وہ یہی گر دو مکہ میں ہیں سوال جب رب العالمین فی کل مکان موجود وسیعہ کرسیہ السماوات والارض جب ان کی کرسی کی یہ وساط ہے یعنی آسمان زمین ہر جگہ پر وہ محیط حوی ہے ہر جگہ اس لئے کہنا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جہاں بھی رخ کریں گے اللہ موجود ہے جب جہاں بھی رخ کریں گے اللہ رب العالمین موجود ہے پھر اس گر کو رکھنے کا مقصد کیا ہے اس سے واضح ہرہ اللہ تعالی مسلمی اپنے ممن بندوں کو ایک جماعت توحید ایک واحد جماعت بنانے کیلئے اختلاف بغیر ایک مرکز کونے کیلئے دنیا میں جتنے بھی اللہ کی گرے ہیں وہاں سب لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن سارے کے سارا اس گر کی طرف روخ کریں گے مطلب جس کا وطن بیت اللہ سے مغرب کی طرف ہے تو اس کا مو مشرق کی طرف کریں گے اور جو مغرب کی طرف ہے وہاں مشرق جس طرح ہم لوگ مشرق کی طرف رکھ کرتے ہیں اور جس کا وطن شمال میں ہے وہ جنوب کی طرف کریں گے جس کی جنوب ہے وہ شمال کی طرف کریں گے جس کا وطن شمال شرقی میں ہے وہ جنوب غربی کی طرف کریں گے اسی طرح جب نقشہ کھیش لیں گے دیکھیں گے سارے لوگ سارے دنیا سے اس گرد کی طرف ایک گلائی میں ہے دائرہ ہے جس کو کہتے ہیں حلقہ وہی حلقہ اسلام آپ مکہ شریف میں دیکھیں کیا عجیب منظر ہے جب کعویٰ کے سامنے ہوتے ہیں ہر ایک دوسری کی مدد مقادل ہے مناس کے وقت سارے جماعت سب ایک دوسری کی مرد مقابل ہے ایک کی پیچھے کوئی نہیں ہے اسی طرح سارا دنیا پر بھی اسی طرح ہو رہا ہے تو کیا واضح ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے کہ آپ لوگ اس حلقہ اسلام میں اسی طرح لپٹ کر رہو اللہ تعالیٰ نہ ہو اس گھر کو رکھنے کی مقصد توحید یعنی ایک جماعت بنانے کیلئے لتوحید الامت امت کو واحد جماعت بنا لے کیلئے پھر کہتے ہیں وَبِعَلِ النَّاسِ ہاں اس سے پہلے جب اولا بیت کہا حضرت علی قرآن اللہ رجحہو فرماتے ہیں ایک صحابی سوال کیا یا رسول اللہ کیا یہ پہلا گھر ہے اللہ کا زمین پر یا کہیں بھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَانَ قَبْلَهُ بِلُّوت اس سے پہلے ایک گھر مری اللہ کی بیت سارے بلیوت ہیں گھرے ہیں لیکن ناس کیلئے یہ پہلا گھر ہے وَبِعَلِ النَّاسِ آدم اور اولاد آدم کیلئے یہ پہلا گھر ہے اس سے پہلے بے شمار اور گھرے موجود ہے کس طرح یہاں آثار علماء علماء والآثار جنو جی کہتے ہیں ہم ایسے ایسے آثار مل گئے جو لاکھوں کروروں سال کی ہیں تاریخ آدم لاکھوں سال ہیں نہیں ہیں حضابہ انہیں لاکھ بین ہی ہوگا جب آدم علیہ السلام زمین میں تشریف لاتے ہیں ایک ہزار سال زندگی ملی پھر شیس علیہ السلام آگیا ادریس علیہ السلام آگیا وہاں بے آدم ہزار ہزار لیں گے تین ہزار سال ہیں نم علیہ السلام ان کی دعوت سارے نو سو سال وہاں بے آپ ہزار سال لیں گے پندرہ سو لیں گے اس کے بعد حود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعید اس سے پہلے ابراہیم موت پھر وہاں سے یعقوب علیہ السلام شعید ورموسیٰ اس کے بعد موسیٰ کے بعد فوراں نہیں سا علیہ السلام تو ہر ایک کیلئے اگر ہم ایک ہزار بے رکھتے ہیں دو ہزار بے رکھتے ہیں سب ملا کے لاک نہیں ہوں گا تو پھر یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ کروہ سال کے آثار ہیں غلط نہیں کہنا تو اب تاریخ آدم لے کے تاریخ زمین قیاس نہیں کرے آپ کو کس نے کہا آدم نے زمین کو تعمیر کیا آدم سے پہلے بے شمار مخلوق موجود ہے جب اللہ تعالیٰ کہا انی جائل فی الارض خلیفہ فرشتوں نے کیا کہا آپ پھر زمین میں مخلوق پیدا کریں گے خون خرابہ اور فساد پیلانے کیلئے وعلم وغیبویی برشتے سادق تجربہ سے مشہدات سیئے کہ ہنٹر مجبور ہو گیا اور فر آدم سے سب سے آخریت المخلوقات من آدم سے پہلے جین والجان خلقناه من قبل یعنی من قبل آدم من نارس سمون آرخو شولے سے یہ آخر مخلوق ہے آدم سے پہلے اس سے پہلے بے شمر خلائق ہے کیا کیا خلائق وہ اللہ کو پتا ہے یہ قرآن مجید کیا کہہ رہا آپ کو اللہ اگر چاہتے ہیں اے ناس اے لوگو آپ سب کو ہتاکے اور دوسرا ناس لائیں گے ہم قادر ہیں اور سورہ ابراہیم میں کیا کہتا ہے یہاں ناس کے بات نہیں جب کہا انجشا ینلیبکم و یعطی لقوم آخرین وہاں دوسری ناس قوم آخر لیکن خلق جدید کیا و یعطی بخلق جدید ناس نہیں کت اور مخلوق لیکن ہے مختلف صاحب اختیار معصیت اور اطاعت جب فساد کرنا شروع کر دیا اللہ نے مٹھا دیا ختم کر دیا اور ایک مخلوق لائے اسی طرح کتنی سارے مخلوقات اللہ کے سوا کسی کو نہیں بتا مست نابود کر دیا اور مخلوق رکھ دیا زمین پر وہ فساد شروع کر دیا اور اس کو مٹھا دیا دوسری کو لائے گا جب جو تفیشتوں نے کہا پھر زمین ہو اور ایک مخلوق پیدا کریں گے اتنے سارے فساد جو کر رہتے ہیں کافی نہیں تو جواب وہ یعلم مالا تعالی اب مخلوق جو میں پیدا کر رہا ہوں وہ پہلے والوں کی طرح نہیں ہیں دیکھ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا تو اس سے واضح ہو گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گر سے پہلے اور بہت ساری اللہ ویوت گریم تو اس طرح واضح ہو گیا کتنی بھی شمار کر رہی ہے اللہ کو پتہ ہے اور آج تک ایک گر اللہ کا گر بیٹا مقدس موجود ہے اگر صرف قبلہ تحریم بھی ہوا ایک وہ دور میں قبلہ آتا ہے نا اور ایک گر آسمان میں موجود ہے جس کو کہتے ہیں بیت المعمور جس حدیث شریف میں ہے کہ اس بیت المعمور کیلئے روزانہ ستر ہزار پرشتے تواف کرتے ہیں بیت المعمور ان ستر ہزار کے باری دوبارہ نہیں آئے گی قیامت تک اب اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کوئی شمار کر سکتے ہیں اس نے کہا وَمَا يَعْلَمُ جِنُورَ رَبِّكَ إِلَّا هُو تمہارا رب کے جنود جو شمار نہیں کر سکتے ہیں سواء ان کے خالق اور کوئی ہیں اب یہ بیت معمور کوئی کہا دو معنی ہیں ایک تو معمور بالعباد والعباد عبادت کرنے والے سے پر ہے معمور کا مطلب براہو براہو ایک تو معمور غیر فناء ہونے والا ہمیشہ ہمیشہ کے جو امرد ہے یہ خدم نہیں ہو جب کہا اول بیت رہے کر ساہدان کہتے ہیں ہر ابتداء کی انتہاری ہے صحیح لیکن کچھ مخلوقات ایسے بھی ہیں جس کا انتہار نہیں انسان کا مثال انسان کا انتہار کہاں ہے ابتداء تو ہو گیا اللہ نے جب آدم کو تخلیق دی وہاں سے شروع ہو گیا انتہار نہیں ہے فنان ہی ہے واقعی طور پر جب روح نکل جاتی ہے ذائقت الموت کیلئے اس لئے ہم کیا کہتے ہیں فلا انتقال فرمایا یعنی انتقل منہ الا اس گھر سے منتقل ہو کے اس گھر میں چلا گیا عام محاورے میں اور بعض کہتے ہیں فلا تو کب سے پردہ فرمایا کیا پردہ ہو یعنی اس زندگی میں گیا جہاں ہم اور اس کی درمیان ایک پردہ ہے تو ہم اس پردے کی پیچھے کیا ہم نہیں دیکھتے ہیں اس کا مطلب وہ وہاں زندہ ہیں اور قیامت کی دل قرآن مجید میں کیا ہے اپنے کھال کا دواہی دیں گے تو اس کا مطلب یہی جسم ہے نا حضرت شریف نے عجب الزنب کہا زنب دم دم کے ایک حدی اللہ اس کو دلن نہیں دے گا اسی سے اس جسم کی اقتداء کر دیں گے قیامت کی دل وہاں سے وہ باعث ہو گئے تو اگر یہی بات میں کر دی رہے گی یہ کوئی الگ بات ہے جہنم میں جب جائیں گے جاتا جنب میں جائیں گے وہاں سب ایک ہی قدمے ستو رزرہ آنکس سما تول عبیق آدم حدیث شریف میں تمہارا باپ آدم کی زنبائی میں ساتھ ہاتھ اور سب جوان تیس سے پہ تیس سالہ بڑا کوئی نہیں بیمار کوئی نہیں پی ڈکٹر کے ضرورت نہیں سکتا تبدیلی بات میں لیکن قبر میں جب نکلیں گے یہی اجسام ہیں اگر یہی اجسام نہیں تو دواہی کس طرح دیں گے ایک نیا جس سے مطلب اللہ نے بنا دیا وہ تو کہیں انہیں تو کچھ نہیں بتا مجھے ان کے ساتھ نہیں تھا تو اس آیات سے واضح ہو رہا ہے انسانی فنہ نہیں ہو رہا وہی باپی جنت فنہ نہیں ہوتا جنت کے انتہا نہیں ہے ابتداء تو ہے اللہ نے تیار کی لیکن عبدالعبد کیلئے خالدین فیہا عبدا عبدا ہمیشہ عبدا کوئی انتہا نہیں اسی طرح بہتر معمول بہتر ہم معمول اس لحاظ سے لیں گے جو ہمیشہ قائم رہنے والے اس کا بھی انتہا نہیں ہے اتنا دور کیوں جائیں گے اپنے اس دنیا کی یہ لیکھتا ہے تعداد گلتی ابتداء ہے کہاں جو شروع کرتے ہیں واحد ایک سے انتہاں ہیں کوئی عواب نہیں ہے پر آرے لوگ صرف دس تک گنتے ہیں پھر کہتے ہیں دو دس تین دس 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 یہاں تک آگے نہیں جنتے پھر کسی نے فنکاری کرتے ہیں دس دس کتنا کہیں گے اس کا ایک نام جانا چاہے ملابول میاں 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 تیس رہا ہے الف تک گئے آگے کون بھی یہ جانتے ہیں الف ایک ہزار بہت ترقی جب کیا تو ایک کرون ایک ملیون اس کو ملیون نہیں کہتے ہیں الف ایک ہزار ہزار بلائے تو عجیب کیا ایک ہزار ہزار سمجھتے ہیں تو اس کا ملیون نام دیا ملیون سے بلیون آگیا تلیون آگیا پھر ترشتون آگیا آگے اور کچھ نہیں آپ ملک بھی یہاں یلے وہی ایک ہزار بعد میں لاکھ آگیا لاکھ سے فرو پھر عرب پھر کرم اس کی بعد کہا کہ تحمیلم فدم 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 کی بعد عدم اور کچھ نہیں ہے ختم اس کا مطلب انتہا نہیں ہے تو اسی طرح بہت چیزیں جس کا انتہا نہیں ہے جب انتہا نہیں ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے اور گر ہے کوئی تعجب کی بات نہیں اب جب کہا وضعہ للناس وضعہ اعراب میں کیا ہے گا نائد مفعول مفعول مبنی للمفعول مبنی للمفعول فائل کہا جب فائل نے اللہ نے چھپا دیا کون ہم نہیں یہ کہہ سکتے ہیں جب اللہ نہیں بتایا ہم کس طرح بتائیں گے لیکن یقین سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا باری انسان نہیں جب وضعہ للناس انسان کیلئے رکھا گیا پھر انسان کہاں ہے اس وقت جب انسان کیلئے رکھا جب اس کا مطلب اس وقت انسان نہیں ہے پھر کس نے رکھا ہم سے پہلے جو مخلوقات گزر چکے ہیں ان میں سے کسی کو حکم دیا ممکن ہے جننات کو حکم دیا بنانے کیلئے ممکن ہے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ میرے لئے فلای ادا پر ایک در بنا ممکن ہے نہ نہ نہیں کہہ سکتے اور ممکن ہے اللہ رب العالمين اپنی قدرست سے جہاں کن فیقون اسی ایک حکم سے قیار ہو گیا یہ ہز امکان موجود ہے سوائے انسان انسان نہیں لیکن صرف قوائد ہے قوائد اردوی کیا کہتے ہیں اس کے بنیاد دوار نہیں ہے آدم علیہ السلام آ گیا تو اللہ نے آدم کو حکم دیا میں فلا جگہ پر اس کو نشانگی کر کے دکایا جبرین علیہ السلام آ گیا یہاں قائدہ موجود ہے کیا کہا ابھی قائدہ کو بنیاد ہے وہاں سے شروع کریں دوار اٹھاؤ آدم علیہ السلام نے دوار اٹھا لیا اور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے البدایہ والنہائے میں ملیں گے یہ حقائق حافظ جن کا سیر کی اس کے بعد جب توفاہ نے نوح آ گیا سب ختم کیوں آدم علیہ السلام نے جب جدار قائم کی دوار اس وقت سمنٹ نہیں ہے کہ مضبوط بنیاد بنائے گی لوہا سمنٹ کچھ نہیں تو کس طرح بنائیں گے پتھروں کو ایک دوسری پر دوڑ کریں یا تو زیادہ سے زیادہ گلی مٹھی سمنٹ کی زیادہ پتھر کو ثابت کرنے کے لئے گلی مٹھی استعمال کریں گے لیکن افسوس مکتہ شریف میں وہ مٹھی بھی نہیں چکنی مٹھی مٹھی میں نہیں ہے ریتی بالو ہے مکتہ شریف میں یہ چکنائے والے مٹھی مدینہ شریف میں بہت ہے جگہ جگہ ہے مکتہ میں نہیں ہے آپ لوگ بھی دیکھ چکے ہوں گے مینہ جاتے ہیں کہاں مٹھی تو آدم جس انداز میں بنایا تو ظاہر بات ہے اتنے مضبوط کا نہیں ہوگا بھئی آج کل اتنی مضبوط بنانے کے بعد جو ہے سریعہ اس کے موجود در پہلے بارش ہوئی کتنے ہمارے پہنگے چکی ہیں گریم میں اتنی مضبوط بنانے کے بعد پھر آدم کی بنیاد کیوں نہیں گل سکتے ہیں جب تک چھ ماہ تک پانی میں دبا ہوا کہ کم پانی ہے نوح علیہ السلام کی سفینہ کشتی جود بہار کے اوپر اس کے تھوٹیے پر کیا اڑ کے چلا گیا سفینہ کریم میں اٹھا گیا یہ پانی وہاں تک اتنی گیا جب وہاں پہنچ گیا جب وہاں پہنچ گیا اللہ تعالیٰ نے وہاں حکم دیا رکھ جائے دار پانی کے اوپر فرحقم آبیا قیل اے ارض بلعی ماء اکی ویا سماء اقلعی اے زمین تو اپنا پانی پھیلو اے آسمان تو اپنا پانی رکھلو ویا سماء اقلعی وغیغ الماء وقضی الامر وستبت علی الجودی اب پانی جب بھترنا شروع ہو گیا آستہ آستہ وہ سفینہ جودی کہ پار کے چھوٹی اوپر بھوپ گیا اب جب اتنی پانی ہے پہاڑ پر درج ہو گیا تو بیت اللہ پانی میں چھوٹی اوپر چھوٹی اوپر تو کہاں دے گا سکیا ناس ہو گیا آستہ وہاں ایک پتر بھی نہیں رہا سیلاو آکھا ان پتروں کو کہاں سے کہاں لے گیا اور مٹی آکھے اس بنیاد بھی چھوٹا دیا اب نوح علیہ السلام سارت بھی نسل ختم ہے انسانی نسل باتی نہیں رہا وہی سفینہ میں جو موجود ہے انسان یا حیوان انہینے سے دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا لیکن نوح علیہ السلام تو پتا ہے یہاں ایک اللہ کا گربی تھا اتنا پتا ہے کہ مدہ شریف میں کسی کو بتانی ہے اتنا انجینئر تو نہیں کہ بتانی گئے بھلا جگہ پر اور سمجھ اللہ تعالیٰ کہ ایک حکمت ہے اس کو چھوٹانا اللہ راجات اس کو ثابت بھی رکھ سکتے ہیں ایک حکم نہیں صرف ثابت رہ جاتے لیکن نٹھانا اور غائر کر دینا کسی کو پتا بھی نہیں ہو نا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی منشاہ کیا ہے جس طرح پہلے بنیان بنیان نہیں بنیان ارتفاع جدار اب البشر سے کروایا اللہ نے اب انسان آدم علیہ السلام سے اب اللہ تعالیٰ چاہتی دوسرا ارتفاع از انبیاء سے کراؤ گا میں تو آگر اس کی قوائد ہر کوئی آکر دیکھ لیتے ہیں خور سکتا کوئی انسان نیک سال ہے اللہ اگر توفا میں کبھا ہوگی چھل اس کو بناتے ہیں اس کو بنانا شروع کر دیتے ہیں تو اسے اللہ کا اس کو چھپا دیا کوئی نہیں بنائے گا جب تک میرا خلیل نہیں آتا ہے اس کی لئے امانت رکھ دیا محفوظ لیکن لوگ اس طرف نماز پڑھتے تھے اس کو پتا یہاں ایک گر تھا قوائد لازم موجود ہوں اس طرح پڑھتے ہیں اب کعبہ نظر نہیں آرہ کس طرح پڑھیں گے ہم یہاں سے جب مکہ شریف کے رخ کر کے نماز کعبہ دیکھ رہے ہیں کون دیکھ رہے ہیں اور شرط بھی نہیں کہ آئین کعبہ کی طرف ہو آئین کعبہ تجاب تک حرم شریف کے اندر ہوں گے اس وقت ممکن ہے اور دیکھ وہاں سب اس دائرہ بنا لیا اور حرم شریف میں بھی آج حرم شریف کی تعمیر تین منزلہ بنایا آپ تیسری منزلے پر جاؤ وہاں کعبہ کی چت نظر آئی جب اللہ اکبر کے نیت بانے کی کعبہ نظر آتی سامنے صرف خلا نظر یا تو پہاڑ جو سامنے ہیں یا آلی شاہ ریمار پین جو بنایا کعبہ کے حوالے وہ دیکھیں گے آپ کعبہ نہیں دیکھ رہے ہیں تیسرے منزل سے تو ایک حکومت اگر آ کے بولے یہ اوپر اور کھنا نہیں جائیں گی کتنا نہیں جائیں گی یہ تہہر کے لیے بے حرمتی ہو جائے گی ہم نیچی بناتے ہیں اب نیچے زمین کے تہہ میں ہزار فٹ بے آگر کھڑائے کر وہاں منزلہ منزلہ سنو کر دیا ہم جا کے وہاں نماز پڑھیں گے کعبہ کے رخ تو ہے لیکن کعبہ نظر آ رہا ہے جب زمین کی نیچے تہہ میں سیار کریں گے روحاں جا کے باجمات نماز پڑھیں گے حرم شریف میں کعبہ نہیں دیکھ رہے ہیں اس لئے آپ حیرت نہ ہو کہ لوگ کس طرح نماز اس طرح پڑھتے تھے جب کبھی کعبہ نظر نہیں آرہا ضروری بھی کعبہ نظر آئے ضروری سی اس شہر کی رکھ کریں تو اس طرح کرتے تھے بھی اچھا وہ جا لیناس رکھا گیا لاز کی لیناس پھر کہا لَلَّبِ دو لام ہیں ایک لام تأخید صحیح دوسرا لام وصل یعنی پہلے لام کتنی ضرور نہیں اول بیت عُبِعَ لِلناس الَّذِي بِبَكَّة مُبَارَةً الَّذِي پھر لی معنی واضح ہو جاتے لیکن لام یعنی تعقید کیسا بتا ہے اللہ تعالی لَلَّذِي بِبَكَّة مُبَارَةً اب یہاں دو کیپی ہیں ہی یہ قابا صلی اللہ عبراہیم علیہ السلام نے بنایا کیوں بولا قرآن مجید میں دلیل ہے وَإِذِيَةُ وَإِبْرَاهِيمُ مَلْقَوَاعِدًا مِنْبَيْتِ تم قرآن مجید غور سے پڑھے سمجھ سے پڑھا جو ہاں آیات کہتے ہیں یَرْبَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدًا مِنْبَيْتِ قوائد سے شروع کر رہا تھا قوائد ابراہیم نہیں ڈالی ابراہیم سے پہلے موجود ہے دلیل جب اسمائی پیدا ہوا یہ کی ماں کون ہے حاجرہ سارہ سے کوئی اولاد نہیں ہوا اور حاجرہ کلیز میں بی بی سارہ تھی ایک بادشاہ نہیں دی ایک وقت لنگی کہانی ہی وہ وہاں نہیں جائیں گے وہ ہاتھ بڑا میں چاہ رہے تھے اللہ تعالی اس کا ہاتھ رکھ لیا اس طرح دو تین دفعہ ہو گیا تاکہ اس نے وعدہ کر لیا میں ہاتھ تیرے جسم پہ ہاتھ نہیں نہ جاؤں گا میرے دعا کر جب صحیح ہو گیا تو اس کو کچھ تحفہ کہہ بھی دی یہ کنیس بھی دی سارہ کو اور سارہ نے ابراہیم کو دے دی اپنی شہر کو پھر کچھ دیوان کے بعد جب سارہ دیکھنے ان کے اولاد کی بہت تمنہ ہیں بلا تم اس کو آزار کر کے ان سے نکاح کر لے خواست اللہ اللہ کی خواہش پوری کرے کچھ خوشی سے دے دی اور اللہ نے اس کی تمنہ بھی کہ اسماعیل پیدا ہو اب جب اسماعیل پیدا ہوا سارا کو برداشت نہیں ہوا ایک فطری بات ہے ایک تباہ اس کی قدیز ہے اور اس کو مالک بنا دیا پھر اس کے اولاد جردتی رہتی ہے یا تینیت آخر میں نوبت ایک ہاں پہ آگیا جو ہاں کہتے ہیں یا تو یہ رہ گیا میرے ہاں ایسا ہوتا نا تو بولا یا تو آپ حاجرہ کو رکھیں یا مجھے رکھیں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بیش دیا ابراہیم کو بتایا بولا تم اپنا بیٹھا اور بی بی کو میرے گر کے قریب چھوڑ کے آ جاؤ کہ اللہ تھیرا گر کہاں ہے ابراہیم کو نہیں پڑھا کہاں ہے بولا آپ پر اشان نہ ہو جیلیل آپ کی رہنمائی کرے گی تو بی آرے سلام بتاتے ہیں ہاں یہ ہے ادھر اللہ کا در ہے تم اپنے بچے کو اور بیوی کو یہاں چھوڑ کے جاؤ اب جب جا رہے تھے ہاں جبا حیران ہے بوران جگہ غیر عزیزر یہ عجیب معنی ہے نا درند ہے نا پرندے ہیں نا پانی ہے نا انسانے کا ایک مخلوق نہیں ہے انسان تو بہت کچھ بھی نہیں ہے اب ایسی جگہ پر ایک اکھیلے عورت کو چھوڑ کے جانا گھنچ دردش کے لئے اب وہ آواز دیا ابراہیم وہ مور کے بھی نہیں دیکھتے ہیں وجہ بہت محبت کا بیٹا ہے کتنی سالوں کے بعد بڑا پا میں اللہ نے جس ماہل کو دیئے تو آگر انہیں مور کے دیکھوں گے حرف کا سب ممکن ہے محبت میں شفقت میں اللہ تعالیٰ کے نا فرمائی پھر دوبارہ ساتھ لے جاؤں گا واپس اس دن ہی دیکھ رہے ہیں اب وہ پیچی ہاری ہے یا ابراہیم یا ابراہیم لی من تترکنا کس کیلئے چھوڑ کے جا رہے ہیں کوئی آواز نہیں دے کوئی جواب نہیں تاخیر میں غصے میں آتر کیا کہا اللہ امرکہ بہذا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا یعنی استفسار نہیں ہے ہم تو کیا کہتے ہیں دوستان یا تیرے زمین ہی کی لئے تیرے انصاف ہی ہے تیرے دین ہی کی مل مستلعکہ اسی انداز میں حاجرہ بولا کیا اللہ نے تیرے رب نے حکم دیا ہمیں استفسار چھوڑ کے اب یہاں بریک لگائے روز گیا موڑ کے دیکھا بولا نعم اللہ امر مجھے اللہ نے حکم دیا تم لوگ یہاں چھوڑ کے جانے کی اب وہ مطمئن ہوگیا بولا آپ تو پھر بے بس ہوں مجبور ہوں جو اللہ نے حکم دیا آپ بے شک حکم کی تعمیل کرے اور مجلقین ہے میرے اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا ایزن لن یضیعن اللہ یہ لفظ حاجرہ گی ایزن بے شک یہ البتہ پھرانے کیا کہیں گردو ہیں اللہ یضیعن اللہ نے ضائع نہیں کرے گی تیلے کہیں گے وہ واپس آگئی ابراہیم آگے خدم بنا گیا آگے ایک تھیلے کے اوپر کیا کہیں گے ایک اونچی جگہ تیلہ 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 اور تیلہ میں کیا فرق ہے اچھا تیلہ تو وہ جو تیلہ تیلہ اونچی جگہ وہاں کر رہا کے کیا کہا سورہ ابراہیم میں جو آیا تھے ربنا انی اسکنت من ذرہیتی بواد غیرہ ذرع عند بیتک المحرم کیا میں اپنے ذرہیت کو اس جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تیرے بیت المعظم کی قریب تو بیت ہے یا نہیں قرآن کہہ رہا تو ابراہیم کہتے ہیں اللہ میں اپنے ذرہیت کو تیرے اس گھر کے قریب چھوڑ کے جا رہا ہوں اس محضر کہا تعمیر کے ابراہیم نے گھر تو تعمیر کے جب اس ماہیم نو دس سالہ ہو گیا اس کی ساتھ مجدوری کر رہتے ہیں حلو کر رہتے ہیں والد صاحب کی تو اس کا مطلب گھر موجود ہے یا نہیں تو کیونکہ تھی ابراہیم نے بنائے ابراہیم بھی اس سے پہلے موجود ہے جہاں ایک تعمیر بناتے ہیں اس میں تین ہندسہ چاہیے ہندسہ کہیں گے یا نقیاس کہیں گے یعنی لمبائی چھوڑائی ارتفاع یہ تین ہندسہ تو ابراہیم نے وہ تیسرہ نہ ٹھر رہا تھا باقی لمبائی چھوڑائے تو پہلے سے موجود ہیں ابراہیم صرف ارتفاع کا کام کر رہا تھا اس لکھا یرفعو ابراہیم القوائد انجل بیٹ وہ قوائد نہیں دارا واضح ہو گیا یعنی کعبہ کی تاریخ سمجھو زمین کی تاریخ کی ساتھ جب آدم کا وجود بھی نہیں ہے اس وقت لیکن بنیاد ہے صرف ظاہر کیا آدم میں پھر وہی ختم ہو جائے پھر ظاہر کیا ابراہیم علیہ السلام میں لذہی تاقیدا وہ بگر جو بکہ میں ہے لذہی ببکتہ مبارکا اور ایک نام اس کا ہو کیا ہے مکہ بکہ اور مکہ تو یہ دونوں حرف کیوں دیا اللہ نے بکہ بھی کہتے ہیں مکہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ میر اور بے دونوں کی رشتہ اہت قریب ہے سمجھو دورا بھائی ہوگئے ہیں دونوں کے مخرج ایک ہے جب تک دونوں ہوتوں کو آپس میں نہیں ملیں گے سختی سے میر نہیں کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح بے بے اور مین کا مخرج ہے شفتین دونوں ہوت عربی میں حروف تحجی اصل میں دا مل گیا بے اور مین تا سا جیم جیم وہ ٹھوہاں میرا جیم کی وجہ سے نہیں وہاں میم آنے کے وجہ سے اگر مل ہوتا ہے کہ صرف جیم کو لیں گے جلال کوئی بھی لفظ دے رجیم سے موٹ بد نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو ہم جیم کہنے کو ہے اگر جا کہیں گے جا آروجن تو وہاں موٹ بد نہیں ہوگا جیم حیخ خا ڈالزال غازہ سین شین سوارد سین شین سوارد پاؤزہ ان غین پہ کاف کاف لام یہاں بھی موٹ بند ہو رہا وہی میم آلک ہو جا سی لام ورنہ میم کو اتاو اب بل لیلہ لیلن لولو کہاں موٹ بند ہو رہا لام میم یہاں بند ہو گیا چبیس حرف ایک حرف میں بھی بند نہیں ہوا لیکن جب میم کی ان کے بند ہو گیا بے ان کے بند ہو گیا دونوں کی علاقہ بہت گہرہ دستی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ دونوں حرف کو ایک ساتھ رجلیہ اس گھر کی بند ہو گیا ہے اس کے علاوہ کبھی تو مجبور دونوں حرف پر ایک ساتھ بھی بھولنا پڑتا ہے مثلا کسی کو نزلہ ہو گئے فلو تو کسی کو بات کرتے ہیں نزلے کے حالت میں جب بھولنا چاہیں گے بے خود بہت ساتھ آ جاتے ہیں تو آپ اس کی بات سے تو آپ کو نزلہ ہے آپ خود بتاتے ہیں ان کی بات سنکے تو یہ فرمی سمجھ یہ نہیں ہوا ایک نکتا انسان جس کا ناپ پیداشی کھٹا ہوا وہ جب بات کرتے ہیں وہ جب مین کبھی نہیں گلیں گے بے ساتھ ضرور آئے گی کبھی آپ سنائج ہوگا جب بات کرتے ہیں یعنی دو امیم اور بے ایک ہی ساتھ نکل رہا اس کی زبان سے تو اس کو جگہ چھوڑ دیں گے مکہ اور بکہ میں کیا فرق ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ قرآن میں جب قرآن میں اگر نہیں جانے ہیں جب کس طرح سمجھیں گے قرآن میں جی کہ اللہ نے یہاں بکہ کیوں کہا عربی میں بکہ کیا ہے ازدحام بہت رش لقد بکت المدینہ بسکانہا یا بزروریہا مدینہ پر ہو گیا مزدہم ہو گیا زرور سے ظاہرین سے لقد بکت المکان بسکانہا وہ مکان بھر گیا جہمت ہو گیا اس کے سکان سے ساکنین سے مکین سے ازدحام تو آپ وہ حج میں جاتے ہیں دیکھے آپ نے حج میں کس طرح ازدحام ہوتا ہے بالخصوص طوافع افاوانا منہ سے آکے رجل کر کے جب آکے طوافع زیارہ میں کہتے ہیں اس کو اس وقت تو عجیب ہے عجیب سمندر جیسا ہے ایک دوسرے سے سنگلی ہیں وہیں اور چھل نہیں سکتے ہیں میں بہت چوٹوں عمر میں تواف کراتا تھا تقریباً نو سال آٹھ سال تو اس وزدحام میں دعا پڑھانے کے لئے آواز کہاں سے نکلے گی ساس لینا مشکل ہوتا ہے تو ایک تازہ پھیلوان جو روتا ہوتا ہے یہ کندے پر بٹا دیتے ہیں بڑا مزا آتا اب کندے پر بیٹھ کر ہم دعا پڑھاتے ہیں اللہم اللہ اِنَّ هَذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْأَمْنَ عَمْنُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَعَنَعْبُ جت آیوی تک یا نہیں جو وہ دعا ہے کیونکہ چھوٹا عمر میں جو حبث کرتے ہیں صحیح کہتے ہیں جو پتر میں نقص جیسا ہوتا ہے وہ بھول نہیں جاتا ہے اس سال ٹھیک ہے تو اتنے ازدحام ہیں تو اگر اللہ نے بکہ کہا اشارہ اس ازدحام کی طرف لیکن صرف اس جگہ کا نام ہے بکہ جہاں تواب کرنے کے مطاف کہتے ہیں مطاف کیسے ٹھیک اس جگہ کا نام ہے بکہ اس کے علاوہ جہاں ازدحام نہیں ہے حرم کی دوسری طرف یا پوری مکہ شریف میں حدود کے اندر یہ مکہ تو مکہ کیا مطلبتا ہے لقد مکہ الفصیل الدرعہ لقد تحقیق مکہ فعلومات الفصیل قائد الدرعہ مفعول انہی نوصف سیئ اعرام شای ترجمہ مکہ چوش لیا کیا چوش لیا کس نے الفصیل الفصیل کس کو کہتے ہیں اونٹ کا بچہ یا گائی کا بچہ فصیل برہ کیا گائی کا تن گائی کا بچہ اس کا تن نے جتنے دو دیں سب چوش لیا کھینچ لیا ختم کر جب چارے دو پی لیا اب اس کا پیٹ در گیا یعنی اہل مکہ بوکہ نہیں رہیں گے کیونکہ اللہ نے جب اس شہر کو غیرہ زیزر اکیو رکھا وہاں کہتی نہیں ہے کاشکاری نہیں ہیں آج تک نہیں ہیں ایسے زنیے رکھا اور دنیا کی سنٹر میں اس لیے کہ سارو دنیا سے جب لوگ اس طرح متوجہ ہوں گے بلکل سنٹر میں ہوں کہا کہ مشرق سے ہو مغرب سے شمال جنوب سے جہاں سے بھی نواز پڑھیں گے اس طرح رکھ ہوگا اس لیے میں سنٹر میں رکھ گیا دنیا کالا شریف رہے ہیں آپ تاکہ یہاں کے لوگوں رزق سارے دنیا سے کیج کر لے کہ جائے گا آپ کو یہاں کاشکار کرنی کی ضرور نہیں اس لیے کہ اولا ممکن لن حرم آمنا یو بہلے سمراد کن لیش کہ ہم آپ کو ایسا حرم نہیں دی جس میں آمن ہے اور جس میں رزق سارے دنیا سے یجب با الی سمراد کن لیش ایس 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 غزا ملتی ہی اہل مکہ جو سارے دنیا میں لوگ نہیں ملتے ہوں گے وہ کون سے شہر جہاں سے مکہ شریف نہیں آرہے ہیں پن پرو امریکہ سے چینہ سے ملیشیا سے انڈنیشیا سے ہند سارے پاکستان سے جاپان سے پکاتے ہیں کون سے شہر ہے جہاں سے اللہ رزق نہیں پہنچا رہا آئی در تو اس کا مطلب اس کا پیت اللہ تعالی ہمیشہ بڑا رکھے گا اور بل فرض کچھ بھی نہیں ملا باہر سے کچھ بھی نہیں آیا وہاں زمزم دور بھی اللہ تعالی اس زمزم میں وہ خاصیت جب آپ پین صرف پیاس نہیں بوک بھی ختم ہو گیا ہم تجربہ کر کے دیکھا آپ کو خبی میں نے کیس کیا زمزم کی معنی میں سب سے پیس لائم میں نے تجربہ نے کیا دنیا کا ہر بھی دنیا میندرز ہے یعنی زمزم میں سے کمپلیٹ فون اور جراز تیڈیس کا پانی ہے اور تاوکر تیڈیس میندرز ہیں جو آپ کی بڈی جو آپ میں بڈی رکوائی کرتے ہیں کوئی انڈو میندرز سکر نہیں دنیا دنیا پانی تیس جو جراز نہیں ہو سکتا جو آپ کو اگر ترس بڈی رکوائی مندرز آپ پانی بہر 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 تیس کو مانی پانی فون تو یہی زمزم کی خاصیت ہیں پیاس بھی ختم کر دیتا ہے زمزم آب زمزم بو بھی ختم کر دیتا تو اس کا مطلب بہر سے اگر کچھ نہیں لیا گیا آپ کے غزہ آپ کے شہر میں موجود ہے اس لئے مکہ ہمیشہ سیر ہو کے رہیں گے بکہ نہیں رہیں گے تو پھر دونوں نفس ایرگن مبارکن مبارک کہنے کیلئے میم لگانا ضروری نہیں ہے میم ہتا کے بھی کہیں گے برکت معنی آگیا اور اردینی بھی کہتے برکا برکا تو کیا ہے گے تین حروب بے رے کاب برکا کا مطلب کیا ہے بولا سبا تن معنی ایک ثابت چیز نمو کی ساتھ نمو یعنی ہمیشہ دینے وقت کم نہیں ہوتا ہے یہاں سے لئے یہاں سے پھر ہو جاتا ہے ثابت معنی ثابت نمو کی ساتھ جب بھی لیتے ہیں پھر پھرد ہو جاتا ہے کمی ہوتا اس لئے اس لئے اپنے محاورے میں کہتے ہیں وہ بہت مبارک مال بہت برکت والے مال ہے کی کوئی غزہ کھانا کیا برکت والا کھانا ہے کیوں کہہ رہا ختم نہیں ہو رہا میں دس افراد کیلئے ایک ریک پکایا لیکن عجیب بات ہے تو سو آدمی کھا کے گیا پھر بھی توڑا کچھ بچ گیا یہ برکت ختم ہونوالی بات نہیں ختم ہوتی نہیں یہ معنی برکت تو مکہ شریف میں کون سی برکت ہے سب سے پہلی برکت تو آپ کہیں نیکی اوعاف مضاعف ایک نماز ایک لاک نماز کے برابر ثواب دیا حدیث میں صلاة بمیع کی برکت نہیں آدمی اوٹر جو پڑھ رہے ہیں اس قد ایک لاک دن اب وہاں بغیر کاشکاری اللہ تعالی رزق پہنچ رہا یہ برکت نہیں کہیں گے کیا کہیں گے آپ سوچتے رہیں گے بہت سارے برکات مکہ شریف میں موجود ملیں گے اس میں اللہ نے کہا برک لَلَّذِي بِبَكَّتَ مُضَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ خدا خدا میں تفرح کیا تھا خدا کا آسان راستہ سیدھا راستہ جس میں مور میں ہی ہیں تکلیف میں ہی ہیں مختصر کس چیز کے راستہ اپنے غایہ مقصد تک پہنچنے کے لئے اپنا مقصد کیا ہم لوگوں کی جنت یہی مقصد ہے نا ہم اس راستہ سے چلتے ہیں سراب مستقیم سے جنت تک پہنچنے کے لئے اور حج کی بارے میں ربی کریم سلم نے کیا فرمائے من حج فلم يرفض ولم يسسق خرج من ذنوبہ قیونی ولدت امہ جس نے حج کی اس نے رفص نہیں جدال نہیں لگالی بلوج نہیں جگرہ فساد نہیں ہم بستری نہیں ٹک احرام کے حالات میں تو وہ اس طرح لوٹیں گے واپس اپنے وطن میں جیسا اپنے ماں کے پیس ابھی خارج ہو رہا معصوم بے گناہ اب جب معصوم بے گناہ نکل گیا اس کی لئے جنت ہے یا نہیں اس لئے اللہ نے کہا خودر لیلناس جب وہاں جائیں گے حج کریں گے آپ کے سارے بخش دیں گے آپ ہدایت پائیں گے جنت کی راستہ ملیں گے اور جنت میں ملیں گے آپ اگر سوچیں گے اور بھی بہت سارے ہدایت نہیں سکتے ہیں میں نے سوچا نہیں اس پر فرقہ للناس حدل للناس حدل للعالمين اس لئے میں سوچ رہا تھا یہاں ناس کس طرح ہو سکتا ہے حدل للعالمين جب یہ برکت اور حدہ صرف ناس کیلئے نہیں بلکہ عالمین کیلئے اگر عالمین کہا کیا کہ عوالی میں شروع میں کہا اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا اس میں پرشتے بھی شامل ہیں اس میں جنات بھی شامل ہیں جس کو ہمیں پتا ہے اس کے علاوہ جو نہیں پتا وہ بھی بہت سارے عوالی موجود ہیں جو اس حدہ میں شریک ہے اس کا مطلب حج کے دوران کیا کیا مخلوقات وہاں جمع ہوتے ہیں حج کے لئے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو اس لئے عالمین کہا جب وہ رب العالمین تو یہ مکہ بھی حدر للعالمین پر کہتے ہیں فیہ آیات بینات فیہ اشارہ کس طرح مکہ اس مکہ میں آیات ہے بینات آیات کس کو کہتے ہیں نشانیاں علامات معجزات جس کو انسان دیکھ کے حیران ہوتا یہ آیات بینات کیا ہیں واضح کہا یعنی صاحب البصیر بھی دیکھ رہے ہیں صاحب البصر بھی دیکھ رہے ہیں جس کو سوچنا نہیں آتا وہ بھی دیکھ رہے ہیں اتنے واضح ہیں لیکن سوال آیات سیغہ جمع ہے یا فرد ہے سیغہ جمع ہے اس کا فرد کیا کہیں گے آیا لقد مفرد بینا حتی تعتیہم البینا ایک بیناتانی فہی بینات جب آیات جمع ہیں بینات جمع ہیں مقام بھی جمع ہونا چاہئے کیونکہ آیات بینات کہاں ہے مقام میں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم وہ آیات بینات کیا ہے مقام ابراہیم تو وہاں بھی مقام آیات جمع بینات جمع اور مقام کہا اس کا مطلب سارے آیات بینات اس مقام میں موجود ہے یہ بھی تو سکھتا ہے کہ بہت ساری آیات اس میں مقام آپ آیات پڑھے غور سے پڑھے فیہ آیات بینات ومقام ادراہیم اگر کہتے ہیں پھر آپ جو کہہ رہا وہ صحیح ہو ٹھیک لیکن فیہ آیات بینات مقام ادراہیم وہاں جو آیات بینات ہوئے مقام ادراہیم سبی رفا گیا جی اب مقام کیا ہے اور مقام کیا ہے مقام کرے ہونے کے جگہ مقام ابراہیم حیس قام ابراہیم جہاں ابراہیم کرے ہو رہے تھے قائم اور اگر مقام کہا اس کی منزل رہائش مسکن گر ہدا مقام ادراہیم ادراہیم کا گر ہے وہدا مقام ادراہیم ادراہیم کھڑا انہی کے جگہ ہے اب اس مقام میں کیا کیا آیات ہیں اللہ نے نہیں بتایا تلاش کرنا آپ کا کام ہے میرا کام نہیں آپ جب آپ بول جاتے یہ آیات اس طرح اب آپ تلاش کریں میں نہیں بتا چلو ہوئی تائم کن لائے کریں آپ سوچتے سوچتے سوہ یارہ کر دیں گو تائم ختم ہو دیکھو جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کو تحمیر کی حکم دیا تو اپنے ہاتھ جہاں تک پہنچ سکتے ہیں بنا دیا پرز ادا ہو گیا اب وہاں رکھ جاتے ہیں اس کو پتر تلاش کرنے کے ضرور نہیں اللہ نے اس کو مکلف نہیں کیا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا یہ ابراہیم بنا بنا دی یا اللہ میں نے تُن حکم دی میں نے بنا دی لیکن ابراہیم کون ہے سخاوت میں نمبر اور عبادت میں نمبر اللہ کے محبت میں انتہا ہر چیز میں وَإِذِ بِتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّ مَهُنَّا ابراہیم ہمیشہ اتمان کرتے ہیں اگناقص کبھی نہیں رکھتے ہیں سخاوت کی نساء دیکھو ایک مہمان دے آگے ایک دنبا زوا کر دیا دو مہمان آگے دو زمبا زوا کر دیتے اب تین سے اوپر تین یا چار ہوگیا گائی زوا کر دیتے آٹھ مہمان سے دس تک ہوگیا دو گائی زوا کر دیتے پہ دس مہمان دو گائی کہاں کھائیں گے بولا آپ سیر ہو کے کھائیے پیت بڑ کے کھائیے خوش ہو پھر اللہ کے شکر عدد کرو جو بچ گیا وہ میرا خریب غرابہ بہت سار سار سب بلا بلا کے لے کے آتے ہیں لوگوں کو آس تاز کرتے پکر پکر کے لے کے آتے جلیہ جلیہ کھانا یا جلیہ اب جب اللہ کی در بنا لیا اس نے پیت میں چھوٹا لگ رہا چھوٹا لگ ہونا چاہیے یہ احسان ایک دو احسان کی مہنم تشریح مل تھی یعنی اللہ نے جو حکم دیا اس سے بڑھ کر کر نا احسان ہے تو ابراہیم کو حکم دیا گیا بیت اللہ کی تعمیر تعمیر ہو گئے پھر پتر جانگے کیا ضرور احسان میں آگیا بہت دو جا کے پتر مل گیا اٹھا نہیں سکتے ہیں اب باپ بیٹھے دی نو اس کو اردی نہیں کہتے ادھر دی ہو ادھر دی درد 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 کیا کرتے رول کر کر رول کر رول کر کینس کے نہیں کینس کو اردی صاحب کہتے ہیں یا کسک کہتے زعزع ہو ومن زحزی عن نار ورد خلال جنة فقد پاس کسک جہا نمس بچ گیا لیکن اس کو کہتے درد دبا ایک ایک کر کر درد دبا در دبا اور جب حکوم دی درد درد اس درد درد کلا واشا دیا درد یہ پہلے آیات ہے کیونکہ یہ فرض سے علاوہ کر رہا ہے اس مقام میں مقام اگرہی میں اب آپ جو حج میں جاتے وہ مقام اگرہی ہم اپنے دور میں نہیں دیکھتے تھے مقام اگرہی ہم کبھی نہیں دیکھے ہیں پہلے ایک تو اس کے اوپر صندوق صندوق اوپر چادر چادر کے اوپر کمرہ اس کمرہ میں پیٹل کی جانی سے دن کر دیتے ہیں گیرلی بنا کے کبھی ہم نے وہ پتر نہیں دیکھ اب مطاف وسیعہ کرنے کے مجبور اس گھر کو تھوڑنا پڑا تو وہاں محمولی صد پنجرہ بنا کر دیئے اب وہ نظر آتا ہے پہلے نظر پتر دیکھیں اور اس میں معاونت فرما رہے وہ پتر جو ضرور دے دیتے ہیں وہ دیوار چنائے کر رہے ہیں فٹ کر رہے ہیں لی اب جو چپٹہ ہے وہ زمین پر ہے اگر اس کو اوپر رکھیں گے تو ہلائے پتر صحیح نہیں دیتے گا جب اس کا چپٹہ نیچے زمین رکھ دیا اوپر کی خطرہ ہے صحیح طرح کھڑا بھی نہیں ہو سکتے ہیں پتر عجیب قسم گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پتر کو نرم کر دی یہ دوسرے آیات مقام ابراہیم میں اب جب نرم ہو میں ان کے قدم جم گیا اس لئے قدم کے نشان نظر آتا ہو جب قدم کے نشان جم سخت کر دیا پتر کو دوبارہ وہی حال پر کر دیا ورنہ اگر نرم رہ جاتا پھر بھی پریشانی ہوتی یہ تیسرا آیات ہے نرم کرنا پھر دوبارہ سخت کر دینا اس کو یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد اس پتر کو اس مقام پر اللہ کے حکم سے ثابت کر دینا کوئی ہلا نہیں سکت سعودی گورنمنٹ میں بہت کوشش کی اس کو کہیں اور ددا لے جائے حجاج کی آرام دے کیلئے وہ تواہ میں پریشانی نہ ہو کیونکہ حجاج کو سب سے زیادہ پریشانی اس جگہ پر دی بہت سارے علماء سے فتوہ لی مفتح کسی نے فتوہ اور کسی کی طاقت نہیں وہاں سے ہلانا یہ چوتے آیات ہیں اور اس کا نام اللہ نے تاریخ میں شامل کرنا قرآن مجید میں قیمت تک پرنا پانچوار آیات گیتے جاؤ جب اللہ نے کہا اس مقام میں یہ آیات ہے ایسا نہیں بولا آیات ہے لیکن نکال آپ کا کام ہے ہر کوئی نہیں نکال سکتے اس نے تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہاں ہو سکتا ہوا آیات یہ مقام ایسا نہیں یہ بالکل غلط بات ہے نہ صحیح حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن سے سامنے نہیں پڑھ آئی دیکھ پتر پتر عرب سے خاصت دوڑ نہیں ہے نہ جنت کا ہے وہ جبل عقبیس کے پتر ہیں اور نہ اس میں لفٹ کا کام ہے اوپر نیچے ہونے والا اب عقل بھی سوچے پتا چلے گا ابراہیم علیہ السلام جس شوق سے اس پتر کے اوپر کرے ہو کے دیوار کی انچائی کر رہے تھے اگر وہ پتر آٹوماتک جرہاں وہ چاہتے ہیں اسی حساب سے اوپر جاتے ہیں یہ دنیا ابراہیم علیہ السلام سنتر سے وہ 11 ستمبر میں جو گرائے گیا نیورک میں اس سے زیادہ ہنچا کتے ہیں بادر تک پہنچا دیتے ہیں پیر جو پیپ نہیں بڑتا اس کو آسانی جو بھی رہے ہیں تو یار ایسا پتر ہے میں جہاں چاہتا ہم جہاں دل چاہتا وہاں تک پہنچ جاتا پھر میں کیوں چھوڑ رہاں کہ اللہ نے مجھے ایسے پتر دیا جو لفت کے کام کر رہاں تو اس کے ناشکری کروں تو اس کے شکر تو یہ جہاں تک پتر جا رہے ہیں پناہ اس طرح واضح ہو گیا وہ ساری ہوایات افترہ اور غلط ہے ورنہ اس کو آیات نمبر چھے میں نہیں کہا تھا یہ نہیں یہاں تک ہو گیا جو اس میں داخل ہو جاتے حرم شریف میں مقام کی بات نہیں حرم آمین کہا کان آمین جو اس میں دخل ہو اب یہاں سوال یہ کان آمین معجزہ ہے تاریخ اور معجزہ یا حکم تکلیف عمل تاریخ اور معجزہ نہیں تاریخ اور معجزہ ہوتا کوئی وہاں کسی کو قتل نہیں کر سکتے قرامتہ نے کیا کہا ہو کتنے موغو کو قتل کر دی حجر عصور رکار کی لے گیا بحر بیس تھا تک ہو آرہ قرامتہ کے تاریخ میں ہے یا نہیں ٹھیک حجر بن یوسف نہیں کس کو قتل کر یا مکہ شریف میں حرم بیت اللہ کی سامنے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کون عبداللہ بن زبیر رجاء حضرت اسمہ کا بیٹا اسمہ ابو بکر صدیق اللہ عنہ کے بیٹی آئیشہ صدیقہ کی بڑی بین ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما رہے تھے تین اسمہ کھانا زاد لے کے گئے سفر کی راستہ میں کھانے کی لئے اور افرات افری اتنے جلدی بھی ہیں جتنا جلدی ممکن ہے نکلنا ہی در سے تو مجموع کیا کہ اس نے اپنی دپتہ نکال اپنے اپنے اوپر اڑھا لیا اور ایک حصہ اس ذات کو بانج دیا فَسُمْيَتْ ذَاتُ مِطَاقِيم یہ اسمہ صرف اسمہ نہیں ہے عبدالوال زدیر کیا شان ہے اس کا وہ سب سے پہلے اس کی مومد دو لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ باہر میں ہم اس تاریخ میں تو نیدر اپنے حضور پر رہیں گے یہ خون خرابہ مکہ شریف جہمان کی ختنہ تو سب کو بتائیں شاہ بات کی دور میں جو حملہ کیا تھا حرم شریف میں کتنی لوگ مر چکے ہیں گولی کھا کے تو اگر وہ معجزہ اور تاریخ ہوتا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتا معجزہ مجاری کوئی کسی کو قسل کر ادھر اس کا مطلب کان آمنا کسی پر ظلم کرے بہت سخت عظام دونگ قیامت کی اس لئے کہا آپ دوسرے جگہ میں جب گناہ کرنا کی ارادہ کرتے اللہ تعالیٰ گناہ نہیں لکھتے ہیں جب تک نہیں کرتے ہیں جب کرتے تو ایک گناہ لکھتے ہیں لیکن اس جگہ میں کیا تھا آیات وَمَن يُرِد بِالْحَاد بِغُلْم نُذِقْهُ مِن عذاب علیم اس حرام میں اگر کسینا دل میں ارادہ بھی کر لیں ان کو تپر ماروں گا دب العذاب لکھتے ارادہ کیانا جو اتنا سخت وعید رکھ دیا فرد جو خون خرابہ کریں گے اپنا آخرت برباد کر دیا اپنا مقشان کر رہا وہ لکھ اس صرف اللہ نے اس کو امن رکھنا چاہئے اس لئے حضرت عمر نے کیا کہا وَاللَّهِ لَوَجَدْتُ قَاتِلَ الْخَطَّابِ فِي الْحَرَم لَتَرَكْتُو وَاللَّمَعْ تَرَكْتُ لَهُ خطَّاب ان کا والد خطاب عمر ابن خطاب اگر خطاب پر قاتل کو بھی میں ملوں گا حضرت شریف میں وہ اس کے قابض نہیں کرو جب تک باہر نہیں نکلتے اتنے عزت کرتے صحابہ کرام اور مسلمین جس کے عدر میں امام نہیں وہی کر سکتے اس لئے کیا کہا آیات میں فِيهِ مَقَوْمُ الرَّحِيمُ وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنًا یہاں سے آمن آگیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبْدُ الْبَيْتِ لِلْ وَرْعَلَى دو حرف ہے لے سکتے ہیں ٹائم ہیں ایک گھنٹہ دس میٹھ ہوا میرے لئے بھئے میں گیارہ دس میٹھ میں شروع کیا تھا ابھی گیارہ بیس اجازت دیں گے اس آیات کو کینٹ لیتے ہیں بولے بس پھر آخری درس ہے اگرہ جمعہ تنہیے قاسم فرق کیا کہتے ہیں مجھے در لگتا ہے ٹائم زیادہ لینے اچھا لِللہ لِللہِ عَلَى النَّاسِ لِل وَعَلَى اس سے کیا محفونا ہے جہاں لِل وہ جس کی لئے حق ہے جہاں عَلَى اس کے اوپر حق ہے لِعِمْرَانْ عَلَى قَاسِمِ حَقْ یا حقوق آپ ناراض نہیں ہیں میں ایسا مثال جا رہا ہوں تو آپ کی اس کے اوپر کوئی حقوق نہیں ہے آپ کی اوپر سرپ سمجھانے کی تَوَلْ لِعِمْرَانِ لِقَاسِمْ عَلَى 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 آپ کیلئے حقوق ہے عمران کی اوپر اب لِللہ حقوق کس کی لئے ہے اللہ کی لام اللہ کے ساتھ یعنی حق اللہ کا ہے کس کی اوپر عَلَى النَّاسِ ناس کی اوپر کیا حق ہے اس گر کے حج کرنا اس گر کے حج کرنا یہ اللہ کا حق ہے تم لوگوں کے اوپر یہ حق عدا کرنا ہے اچھا سوال تو یہاں یہ ہے لِلنَّاس جب لِلنَّاس کہا کر وہ کافر بھی آرہا اس میں مسلم بھی آرہا اہل کتاب بھی ہر سب ناس آگئے یہ کیسا موکن ہے جبکہ حج وہاں کوئی مشرق داخل خونے سے اللہ نے منع فرمائے یا ایوہ الذین آمنون انما المشرقون نجس فلا یقرب مسجد الحرام بعد عامین فتح مکام نازل ہوا اس سال کے بعد کوئی مشرق داخل نہیں ہوں گے جب داخل نہیں ہوں گے تو مشرق کس طرح حج کہیں گے اور آیات کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ دو معنی ہو سکتا ہے ایک اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ناز نہیں کہتے جو اللہ کے وحدانیت کو مانتی ہیں اللہ کے عابد ہے اس کو ناز کہا اور جو مشرق اور کافر اس کی بارے میں کیا کہا اللہ نے لَهُمْ اَعْلُمُ لَाیُ لَهُمْ قُلِوهُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْلُمُ لَا يُقْصُرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آدَامُ اللَّا يَسْمَعُونَ بِهَا یہ لوگ انعام کے طرح انسان تو بہت دور کے بات ہیں انسانیت کی نام دیں گے انسانیت کے لئے توہین ہے اس کو انسان نہیں کہو یہ جانور سے بھی بتتا رہے جو اتنا عقل شعور دینے کہ باوجود اللہ کی وحدانیت کو نہیں مان رہے خالق کو خالق نہیں مان رہا ہے تو اس کو ناس کیوں کہیں گے اللہ نے تو اس لئے اگر ہم ناس کہا مقصود مومنین کو کہہ رہا ہے یہ ایک مفہوم ہے اور دوسرا کیا جب اللہ حق کہہ رہا ہے اللہ کا حق ہے پوری ناس پر اللہ کا حق ہے جب اللہ رب العالمین ہے کعبہ ہو یا مسلم ہو کالہ ہو اور گراہ ہو ججمی ہو اور بھی ہو جو بھی ہو جب رب العالمین ہے عالمین کے اوپر میرا حق بھی ہے جب بلی اللہ علم ناس کہا لوگوں کے اوپر اللہ کا حق ہے اس گھر کا حج کرنا اب جو ایمان لاکہ آکے حج کرے حق ادا کر دیا جو نہیں کریں گے وہ اپنے کفر میں رہیں گے اس لئے آخر میں آیات کیا آیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيمَ آخر آیات کیا اس سے پہلے وَمَنْ كَفَرَ لفظ کفر کیوں آئی ہے جب کیونکہ اپنے کفر میں رہا ہوا میں اتنا آپ کو کل کے بتا رہا ہوں تمہارے پر میرا حق ہے یہ بیت اللہ یہ میرا گھر حج کرنے ہیں تم نہیں آرہا ہوں کفر میں رہا اس لئے کہ وَمَنْ كَفَرَ جس کا مطلب لِلنَّا سے یہ دو محقوں ہو سکتا ہے یا تو اللہ تعالی مومن کو مخصوص ناس کہہ رہا یا تو سارے ناس کو کہہ رہے ہیں اے ناس تیلے دعوت مان لو آجاؤ ایمان لے کے آجاؤ نہیں آگے تو کافر جو ہے مجھے تمہارا کوئی ضرورت نہیں ہے اب علماء یہاں کیا کہتے ہیں لفظ کفر میں ایک انکار کرنا بھئی یہ بقواہ سے حج و غیرہ کس بھی نہیں ہے جس طرح ابھی کہتے ہیں قربانی نہیں ہے فتوہ نہیں کہا ہے کتاب نہیں کہا ہے اسلام نے قربانی لیے ناوز اللہ اور آگے جا کے کہیں گے حج نہیں ہے آپ لوگ سمجھتے نہیں ہے کیا حج ہے وہ تو ایک استعمال کی بات ہو رہی تھی ککے رہے ہیں آج کل جو اس طرح کہا واقع کافر ہے اور جو ایسا نہیں کہا لیکن سستی کرنا ہم اس کو کافر نہیں کہیں اس کو کہیں گے آسی عسیان مرتقب اللہ کے حکم حق ادا نہیں کر رہا ہے سبیہ حج کے پرس یعنی ایکچول معنی کیا ہے لفظی حج یعنی حج کا ہی لفظ کی نہیں ہے حج کا معنی ہے عج و سج یہ سوال صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ صزی اللہ سے یہ حج کا مطلب کیا معنی ہے کیا معنی حج بولا الحج عج و سج سج خون بہانا اور عج رفع صوت بالتلبیہ تلبیہ لبیک اب آواز بلند پرنا یہ حج کا نام ہے محقوم ہے مقصد ہے اب دور حضور نے بتایا اس سجادہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں ومن کفر فاین اللہ غنی عن العالمین غنی یعنی مہتاج مہین موسکر بینیاز بس کم لجا کوئی ضرورت مہین تو اگر ضرورت مہین تو دور حجم مہین کارا اسکروا اللہ جو کمہ کر رہا دے نہیں آرہا استطاعت ہے نہیں آرہا تو اس کے بارے نہیں ہوگا تو ان اللہ غنی عنہ لیکن غنی عن العالمین اگر کہیں گے غنی عنہ وہ اس کا محتاج نہیں ہے اس کا مطلب جو حج کر اس کا محتاج ہے تو مفروم اس طرح بھی آئے گا اگر اللہ تعالیٰ آیات میں ہی کہتے ہیں ومن کفر فاین اللہ غنی عنہ جو کفر کرتے ہیں یہی کرتے ہیں اللہ کا محتاج نہیں ہے یعنی جو حج کر رہا ہے اس کا محتاج ہے معانی اس طرح جاتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ کو دور کر دیا یہاں سے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے چاہے حج کرے یا نہ کرے حجاج کی محتاج بھی نہیں ہے کفار کے محتاج بھی نہیں ہے وہ غنی عنہ العالمین وہ بزاتی غنی آپ کبھی نہیں سوچو آپ حج کر کے میرے فائدہ ہو مجھے فائدہ داؤگے یا میرے مندقت میں کچھ اضافہ کرو گے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں چاہے وہ حاجی ہو یا غیر حاجی ہو ختم کرتا ہوں بہرحال اس آیت اس آیت کی روشنی میں اس تقعات کی باوجود ہاں مجھے فضلے اس تقعات کی باوجود اگر کوئی نجمہ کرے وہ حدیث ہے نا تو اس آیت اور حدیث کی روشنی میں کوئی حفظ نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث اس موضوع پر کیا کہا من اعطاہ اللہ الان والمان ثم لم يحج لیمت انشاء یہودیاں او نصرانی چاہے وہ نصارہ ہو کے مرے یا یہودی ہو کے مرے تو اس لئے میں نے جب کہا تھا میں اپنی بات میں علماء کہتے ہیں میں نے یہ بھی کہا علماء کہتے ہیں جو حد کی انکار کرتے ہیں اس کو ہم کافر کہیں گے کل کے بغیر خوف لیکن جو صرف کتاہی کر رہے ہیں ہم اس کو کافر نہیں کہ محتاط رہنا چاہئے وہ اپنی نظریہ ہے اپنی اجتہادات ہے واللہ عالم بالصواب اور ممکن ہے جو نبی کے انسان وہ زہر سے بتا دیا کہ جو استطاعت ہے استطاعت کا مطلب کیا ہے کہ اخراجات پورے کرنے کے قابل ہو در میں جو بال بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کی نان نفقہ بھی دے سکے جب تک واپس نہیں ہو یہاں رہے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں انتہا بھی اور پورا ہو اور ایسا ایسا ہے میرے سامنے ہاں اسے چھوڑ آسامن سواد کر کیا کہ ماشاءاللہ بیل اسٹیبیش ہیں اور اسطاعت بھی ہے اور ہمیں سب کچھ ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ جلے کہ زالہ من کو یو اپنہ کارمت کو میں نہیں جا رہا وہ مستہ اس کامل کرتے ہیں تو جائے تو جانے کفر میں واضح ہو گیا جب اس طرح کھل کے کہہ رہا تم اپنا کام کرو اس میں مولا پرزید یہ ہے کہ آپ سے پاہت آپ اسطاعت دل آپ نے ایڈ نہیں کیا اور آپ نے بسا ہتم ہو گئے کہ نیس ورد ہوتا ہے کیا نیس ورد ہم گئے آپ نے بسا ہاتھ کیا جب اس پرول بھی آتا لامور بھی آتا آپ نیٹ نہیں کیا تو سب پیسے قطب ہو جائے انہائی فرض ہے تو جب تھا استطاعت یہ شرائط میں تین شرائط ہے اس میں سب سے پہلے شرط اس سفر کے ذات بھونا چاہیے آپ کے ساتھ کسی کے محتاج نہ ہو کسی سے مانگنی کے ضرورت نہ پڑے حج کی دوران اور آپ جس کو گھر میں چھوڑ کے جارے اس کی نام نفقہ بھی دینا اس کو کس کی یہ چھوڑ دیں گے اگر وہ انہیت کا مطلب آپ مستطع نہیں ہیں پہلا شرط دوسرا شرط امن پریق راستہ امن ہو کلیر ہو خطرانہ ہو یہ تیسرا شرط ان یسبت علی الرحلہ سواری پر بیٹھ سکے ایسا ضعیف بھی نہیں کہ وہ سواری پر گر پڑیں گے تو یا تو بیماری کے وجہ سے سواری پر بیٹھنے پر یہ استطاعت نہیں ہے تین تین شرط کے لابہ واقعی تو حدیث میں شرط نہیں آیا نان نفقہ اور امن الطریق اور سواری پر ثابت رہنا تو آج کل تو آپ کو سواری پر نہیں جاتے ہیں سائیکل میں تو کونی جاتے ہیں دیکھنے پر مزے کے بعد ہمیں اپنے معاشرے میں دو پر بھی لوگ حدراتے ہیں ایک وہ ہے کہ جو ہر سال حچ کرتے ہیں اللہ رہاں بہت کیا رہے تھے ہر سال حچ کرتے ہیں اب بعض لوگ وہ ہیں کہ بہت سابع استطاعات ہیں بے لوگ ہیں کوئی ذکرادیاں بھی نہیں ہیں لیکن وہ پلین نہیں کرتے کہ حچ کرتے ہیں مردودہ کے اپنی دلات انتقال دکھر جاتے ہیں اگر ایسا ہا گیا تو یہ آیات اس کا لانو ہوگا ومن کفر آیات بھی کہہ رہا ومن کفر فإن اللہ غنیم اور حدیث بھی یہی مفونہ بلد دے گا چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے تو اس کا مطلب حج کچھ معاملی فرض نہیں ہے یا رب یستغفرک واتو بیلی اللہم لکل حمد یعظم حمد الساکرین اللہم صلی على حبیبنا نبینا محمد وعلى آل واصحابی اجمعین اللہم اعفو ذنوبنا وارحمنا واصل عبوبنا اللہم انك عفونا تحب العفا عفو عنا اللہم تجاوز عن سیئاتنا یا رب اللہم لا تؤخذنا این نسینا واخطانا ولا تؤخذنا من فلت شکر یا رحم الراحمین واغفر لنا ہم اپنے سے پہلے رمضان کی بہت سارے مسائل تو بتانے سے کہیں گے ایک اپنی ہی ہے معاملی سے کچھ میں ان کے لئے لیکل آیا ہوں مباحات یعنی جن حالات میں روزہ نہیں توٹا ہے روزہ کے حالات میں کیا کر سکتے ہیں مسوار یا برش توٹ برش یہ استعمال کوئی حدیث ثابت نہیں ہے منع نہیں بلکہ حدیث عمر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بے شمار مرتبہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسوار فرماتے تھے جبکہ وہ روزہ کے حالت میں ہیں امام احمد ابو دعود ترمیزی واضح نمبر پیسٹ کچھ فرق نہیں پڑے نہیں ٹیک روزہ کے مقصد ہے کچھ اندر نہ جانا پیت کے اندر نہ جانا کچھ ٹیک اگر اس کا مہک گیا اس مہک سے آپ کو وہ روزہ میں کیا فرق پڑے گا وہ 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 ختم ہو جائے گا اب جہاں زائطہ کچھ بھی نہیں ہے دیکھو ایک خاتل کھانا پکھاری برچے کھانا پکھاری وہ چکھنا پڑتا ہے اس کو کہ یہاں ممک کم ہے زیادہ ہے کیا ہے کہ اتنے اجازت ہے اس کی لئے جب اتنے تک اجازت ہے تو وہ آپ کا ٹوپرس سے کیا فرق پڑے گی اور نمبر دو غسل کرنا نہانا تو حضرت ابو بکر ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید پیاس اور گرمی سے گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈال رہی تھے روزے کی حالت میں یہ حدیث امام احمد مالک ابو داود عائشہ ربی اللہ عنہا فرماتی ہیں بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے فجر کے بعد بخاری شریف میں لفظ جنابت بھی آیا غسل جنابت فرماتے تھے فجر کے اذان کے بعد غزل فرماتے پھر نماز کیلئے نکل جاتے صحابہ کرام انتظار کر دیتے یہ حدیث بخاری ہیں بخاری و مسلم آنکھوں میں سرما یا ڈراب نسبابہ یاد کا کام یہ جائز ہے اگرچہ حلق میں ذائل کا محسوس ہو پھر بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا کوئی حرج نہیں یہ اصحاب سے ثابت ہے اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عطاء حسن نخعی اوزائی ابو سور شافعی مالک عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن تبیتہ عبداللہ یہ سب متفق ہے اس پر یہ سارے صحابہ اور طابعین متفق ہے کہ آنکھوں میں دعا سکتے ہیں اور عقلی دلیل کہہ لیں گے جب انسان غسل کرتے ہیں آنکھوں میں بھی پانی چلا جاتا ہے اس کا سبور جب سابن لگا کے نہاتے ہیں آنکھوں میں جلن محسوس ہوتی تو کیا نشانی ہے جلن کیوں ہو نہیں وہ سابن کا پانی جانے کی وجہ سے ہے تو اس سے اگر وضو میں اثر وضوے میں اثر پڑتا ہے کہ نبی منا نہیں فرماتے جس طرح وضو کرتے وقت حضور نے کہا جب تم وضو کرتے مبالغہ سے کلی کرنا غرغرہ کرنا استنشاق ناکھوں پانی اللہ ان تکون السائمن ہاں اگر تم روزے سے ہیں تو مبالغہ نہیں کرنا تاکہ پانی یعنی آنکھ یہ منافذ رئیسیہ سے محسوس نہیں ہے منافذ رئیسیہ جہاں سے کچھ جانے کو جاسے روزہ فاسد ہوتے ہیں تین چیز مو ناک کان کان کیوں کیوں ایک راستہ ہے دیتے جہاں جو ڈاکٹر ہے گلے گلے نہ کان ان تینوں کا ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں کان کا کوئی ڈاکٹر نہیں کان کا کوئی ڈاکٹر نہیں ان ڈاکٹر نہیں تو اگر کان کا کنیکشن نہیں ہے پانی نہیں گا کانی پانی نہیں گائی چلا آپ نے تو اور ایک سہولت کر گیا پانی 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 جاتے ہیں پانی پانی تو اس کو منع سمجھتے ہوں گا قطع اس پتال میں میرے ساتھ ہوا تھا داری والے ہیں میرے خلال تبلیغی ہو سکتے ہیں آنکھوں پر تو مجھے ڈراب دی بلہ آپ یہ افتارے کے بعد استعمال کرنا ہے اور آباب کو فرسہری میں تو میں بلہ روزے میں تو اس کو پل ہماری خلدی انسانیت جو ہے وہ بڑا اپنی شانکل آہاں کہ بلہ آپ آنکھ میں کیسے دوار دے بہران منافذ رئیسی آنی ہے شامل نہیں ہے نمبر چاہ انجکشن چائے وہ اعوامے ہو یا ورید میں ہو ورید نس اس میں کچھ فرق نہیں ہوگا کیونکہ یہ منافذ رئیسیہ سے نہیں ہے جل میں جا رہا کہیں بھی جا رہا جہاں سے اللہ نے کھانے پی نہیں کہ منافذ رئیسیہ سے نہیں ہے جیسا کہ سرما کے اثرات آنکھ کے ذریعے حلق میں محسوس ہوتا ہے سرما جب لگاتے ہیں سرما کے ذائقہ اثرات حلق میں محسوس ہوتا ہے اس کے باورے اس دور نے منع نہیں فرمایا جب منع نہیں فرمایا تو انجکشن کس بنا پر منع فرمائیں گے کیا دلیل ہے اس کو منع کرنے کے لئے اچھا اسی طرح یہ طاقت کیلئے تو نہیں لینا چاہیے وہ نہیں ہم تو علاج کی بات کر رہے ہیں علاج کی بات کر رہے ہیں غزہ حاصل کرنے کے لئے نہیں اس کے لئے اجازت ہے مانا تو نہیں ہے آپ کے لئے اجازت ہے اب وہ کہتے ہیں رمضان شریف میں جو حضرت ہے اس سے کیوں میں محروم ہوں یا تو رمضان شریف میں جو آسانی ہی میرے یہ رضا رکھنے ہیں ہے رمضان میں نہیں سب کھا پی رہے ہیں نیا حقیدہ روزہ رکھتے ہیں تو رشانی ہیں تو اس لئے محرک لوں گے اور استطاع بھی ہے تو ہاں اس کو ہم علاج دے سکتے ہیں خالق کے علاوہ مطلب ٹھیک لیکن بہت دور پر دن لوگ اس میں ایکسٹریم بھی جائے ہم کی بیماری طرحوں میں کا دیشہ اس کے باہت دور روزہ رکھنا چاہتے ہیں خرید سے زیادتی کرتے ہیں اللہ کو بھی پسند نہیں ہے تو حدیث میں کیا ہے ان اللہ یحب جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رخصت جب لیتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے ایک تخفہ دیا بندہ کو قبول کر لیا اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کیلئے اگر آپ یہ بھی کریں کہ کوئی حرج نہیں ہے اور اگر وہ رکھنے چاہتے ہیں ہم منع کیوں کریں گے اس کو صحب گرمی میں ٹھنڈا پانی سے غسل کرنے سے جسم میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے روزہ کے شدت میں کمی اور جسم میں مسامات جو ہے مسام کہیں گے جہاں سب پسے ہیں مسام کہتے ہیں تو یہ تبدیلی کی محسوس ہوتا ہے غسل کرنے کے بعد ایک فیس ہو جاتے ہیں انسان پیاس میں کمی آ جاتی ہے بہت زیادہ پیاس نہ دی خالق خوش ہوئے جب تھنڈا پیاس نہ آ گیا وہ پیاس میں زیادہ کمی آتی ہے کی وجہ کہ مسام نے کچھ جذب کر لیا تو وہ منافذ رئیسیہ نہیں ہے اس لئے نبی نے منا نہیں فرمایا تو جو حضور میں آسان کر دے آپ کیوں سختی کریں گے اس پر چھوڑ دو اس لئے انجکشن لگا دیا اچھا نمبر پانچ سینگی یا پچھنی پتہ ہیں جو خون نکالنے کیلئے فست کر کے بلیٹ چھکات کے بینی سیکشن ہاں اس میں جسم سے بعض حصے خون نکالتے ہیں یہ بھی جائز ہیں روزے میں کچھ فرق نہیں بڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں حضرت عمر عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی روزے کی حالت میں پچھنی لگوائی روزے کی حالت میں یہ حدیث بخارین ابو دعود ترمیزی بیحقی 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 بیحقی